پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبترائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار عذا کرتے رہے ہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم سامین کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زبار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس خوبصورت چینل کے اوپر انتہائی مستند کتاب جس کا نام ہے الدمت ساکبہ اور یہ والیوم ون ہے ہم مل کر جو پڑھ رہے ہیں اور ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر ٹین اور اس ریڈنگ کے پارٹ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس چپٹر کو اس کا عنوان ہے دخترِ رسولز واللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چپٹر کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور صفحہ نمبر ہنڈریڈ سے آئیے وقیدہ ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں ہم ہنڈریڈ نمبر پہ جو صفحہ ہے اس پہ صرف نام لکھا وہ ہے یہی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا دخترِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج ہنڈریڈ اینڈ بن پہ ہے تاریخِ ولادت اس عنوان سے آئیے تفصیلات جانتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے کہ اصولِ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ دخترِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اعلانِ نبوت کے پانچ برس بعد ہوئی ہے اور وقتِ شہادت بی بی صلی اللہ علیہ کی عمر کل اٹھارہ برس دو ماہ اور پندرہ دن تھی اگلی جو کتاب ہے اس کا نام اصولِ کافی لکھا ہے کہ اصولِ کافی میں دوسری روایت بھی اسی طرح ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اعلانِ نبوت کے پانچ برس بعد اور میراج سے تین برس بعد ولادت ہوئی ہے مکہ میں بابا کے ساتھ آٹھ برس گزارے بعد اس حجرت حجرت مدینہ میں بابا کے زیر سایہ ایک برس رہی اور آپ کی شہادت کے وقت بی بی کی عمر اٹھارہ برس تھی بابا کے بعد دو ماہ اور بارہ دن زندہ رہی نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اہلِ سنت مورخین بی بی کی ولادت کا اعلانِ نبوت سے پانچ برس قبل بتاتے ہیں پھر لکھا ہے مولف نے لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے جلال الایون کتاب کا نام ہے جلال الایون میں روایتِ اول کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ اہم اہلِ بیت علیہ السلام سے منقول ہے پھر آئے آگے چلتے ہیں لکھا ہے عمالی صدوق میں ہردی کے ذریعے ہیرے دال چھوٹی ہے یہ نام ہے شاید ہیرے دال چھوٹی ہے ہردی کے ذریعے امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے آبا کے سلسلے سنت سے نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کشبِ محرات جب میں سیرِ جنت میں مصروف تھا جبریل علیہ السلام نے مجھے باغِ جنت سے ایک سیب دیا میں نے اسے کھایا وہی سیب نورِ فاطمہ سلام اللہ علیہہ تھا تو جو کہ میری جبینِ مبین میں چمکا پھر جنابِ ختیجہ رضی اللہ کے صدفِ افت میں منتقل ہوا میری زہرہ سلام اللہ علیہہ بیٹی ہورائے انسیا ہے جب میں جب بھی میرا دل خوشبوِ جنت کا شائق ہوتا میں بیٹی کو سونگ لیتا ہوں اگلا پوائنٹ لکھا ہے کہ معانی الاغبار میں صدیر حیرانی سین دال یہ رے صدیر ہے یا صدیر ہے ہی یہ رے نون چھوٹی ہے ہیرنی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے آبا اتھار کے ذریعے فخرِ موجودات سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے تخلیقِ عرض و سما سے قبل نورِ فاطمہ سلام اللہ علیہہ پیدا کیا تھا اب ہم آگئے ہیں پیج ہنڈرین ٹو پر ایک صحابی نے عرض کیا قبلہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بیٹی نوئے انسان سے نہیں بنی سے نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہورائے انسیہ ہے اس نے عرض کیا کہ قبلہ ہورائے انسیہ کیسے ہوئی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نورِ فاطمہ سلام اللہ علیہہہ کو تخلیقِ آدم علیہ السلام سے قبل پیدا فرمایا اس نے عرض کیا قبل قبل تخلیقِ آدم علیہ السلام سے قبل نورِ فاطمہ کا قیام کہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ زیرِ عرش تو اس نے عرض کیا کہ اے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزہ کیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر تحلیلِ خالق تو جب ذاتِ احادیت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسے میرے نور کا حاصل بنایا تو اللہ نے نورِ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک سیب کی شکل دے دی شبِ مہراج جب میں جنت میں گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ سیب لا کر مجھے دیا میں نے جبرائیل سے سیب لے کر سینے سے لگایا جبرائیل نے عرض کیا قبلہ حکمِ خالق ہے کہ اسے تناول فرمائیں یہ آسمانوں میں منصورہ اور زمین میں فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے میں نے جبرائیل سے پوچھا ان دو ناموں کی وجہ کیا ہے تو جبرائیل نے بتایا کہ زمین میں اس لیے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا کہ یہ اپنے شیعوں کو آتشِ جہرنم سے نجات کی سفارش کریں گی اور آسمانوں میں اس لیے منصورہ معروف ہے کہ قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی خلاف مقدمے میں اسے بالخصوص نصرتِ خالق حاصل ہوگی اور آئیے اگلی جو تفصیل ہے وہ پڑھتے ہیں لکھا ہے علل الشرائے یہ کتاب کا نام ہے علل الشرائے میں تاؤس یمانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوم رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ نے دیکھا تو دیکھ لیا تو پوچھا کہ اے حبی بے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کاش تجھے اس محبت کے وزن یا مقدار کا علم ہوتا جو مجھے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگئے ہیں سامین کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر لکھا ہے جب شبِ محراج میں آسمانِ چہارم پر تھا پہنچا تو جبرائیل نے ازان کہی میکائل نے اقامت کہی جبرائیل نے ارز کیا جماعت کرائیں جماعت تمام انبیاء علیہ وسلم صف بستہ تھے جب نماز ختم ہوئی تو تمام انبیاء علیہ وسلم سے مسافہ ہوا جب میں ساتھویں آسمان پر پہنچا تو ندائق قدرت آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم تیرا بہترین باپ اور علی علیہ وسلم تیرا بہترین بھائی ہے حجاباتِ قدرت میں پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ وسلم مجھے جنت میں لے گئے وہاں جبرائیل نے مجھے ایک سیب لا کر دیا جو مکھن سے زیادہ ملائم مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیرین تھا میں نے وہ کھایا جبرائیل نے ارز کیا اے حبیبِ خدا یہ نور نورِ زہرہ ہے جب واپس آیا تو اللہ نے اسے میری پیشانی سے ختیجہ کے صدفِ افت میں منتقل کر دیا میری یہ بیٹی جنت کا میوہ ہے یہورہِ انسیا ہے جب بھی جنت کے لیے میرا شوق بڑھتا ہے تو میں اپنی بیٹی کی خوشبو سونگ لیتا ہوں اور اب آئیے اگلی کتاب کا حوالہ دیکھتے ہیں لکھا ہے بہار میں ایون الموجزات کے حوالے سے جناب امار سے مروی ہے کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام نے سنایا ہے کہ آج میں دخترِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا وہ مسلحہِ عبادت پر بیٹھی تھی میری تعظیم کو اٹھیں اور کہا کہ یا علی علیہ السلام آؤ میں آپ کو ما کان اور ما یکونا الہ یوم القیامت تک کے حالات سناؤں یہ سن کر میں قدرِ حیران ہوا اور واپس اٹھا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مسکر آ کر فرمایا یا علی علیہ السلام آج حیران نظر آ رہے ہو زہرہ سلام اللہ علیہ میرے نورِ نبوت ہی کا حصہ ہے جو علم مجھے ہے میں حیران تو نہیں تھا میں تو خوش ہو کر آیا تھا تاکہ آپ کو بھی اپنی خوشی میں شریک کروں اور حمدِ خدا کروں پھر میں واپس آیا ابھی تک ام الحسنین ام الحسنین صلی اللہ علیہ مسلح عبادت پر ہی بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر تازیم کھوٹ تھی اور مسکرہ کے عرض کیا یا علی علیہ السلام کیا میرے بابا کو بتانے گئے تھے کہ زہرہ صلی اللہ علیہ ما کانہ وما یکون کا علم جانتی ہے اور میرے بابا نے آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے تو یا علیہ السلام اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو وہ تصویح خالق کرتا تھا پھر میرے نور کو جنت میں ایک درخت سے بسورت پھل لگا دیا جب بابا شبی میراد جنت میں گئے تو جبریل نے وہ سیب جو میرا ہی نور تھا بابا کو دیا انہوں نے تناول فرمایا واپس آگئے تو اللہ نے میرے نور کو میرے بابا کی پیشانی سے میری ماں کے صدف افت میں منتقل کر دیا میں اس نور سے ہوں میں ماں کا آنا وما یکون الہ یوم القیامت تک سب کچھ جانتی ہوں سامینہ ہنڈرڈن فور پیچ پر آگئے ہیں پھر لکھا ہے عمالی صدوق میں مفضل میم فے زعادلام سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے بلادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مطالق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب جناب ختیجہ رضی اللہ نے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا فیصلہ فرمایا تھا تو قریش کی تمام عورتوں نے یہ کہہ کر جناب ختیجہ کو اس شادی سے روکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم لڑکا ہے اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ دولت ہے لیکن جناب ختیجہ رضی اللہ نے ان کی یہ بات نہ مانی اور آپ سے شادی کر لی چنانچہ قریش کی تمام عورتوں نے ایک تو اس وجہ سے جناب ختیجہ سے قطع تعلقی کر لی اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا تمام قریش آپ سے ناراض تھے ان دنوں جناب ختیجہ رضی اللہ کا یہ عالم تھا کہ بلکل یکہ و تنہا تھی مصدورات قریش نہ تو خدا تھی تھی اور نہ کسی اور کو بی بی کے پاس آنے دیتی تھی جب نور ام السادات جناب ختیجہ رضی اللہ کے صدف عفت میں منتقل ہوا تو تنہائی کے وقت جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ جناب ختیجہ رضی اللہ سے باتیں کرتی تھی اور انہیں تلقین سبر فرماتی تھی بی بی نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا ایک دن جب آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب سیدہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ مسروف گفتگو تھی آپ نے پوچھا ختیجہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا تم کس سے باتیں کر رہی ہو تو جناب ختیجہ نے عرض کیا قبلہ صدف عفت میں جو بچہ ہے یہ میری تنہائی کا مونس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ختیجہ یہ بچہ نہیں بچی ہے میری نسل اسی سے ہوگی اللہ نے اسے میری امت کے آئیمہ کا امین قرار دیا ہے جب جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب ختیجہ رضی اللہ نے خواتین قریش کو پیغام بھیجا لیکن تمام نے کسی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا بی بی پریشان بیٹھی تھی چار مستورات سامنے آئیں جناب ختیجہ رضی اللہ انہیں دیکھ کر کچھ اور پریشان ہو گئیں ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر عرض کیا اے زوجہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے میں سارا زوجہ خلیل ہوں یہ آسیہ بنت مزاہم ہے یہ مریم مادر عیسیٰ اور یہ کلسوم خواہر موسیٰ ہیں اور پھر کچھ کنیزیں آپ آب سبیل جنت سے کپڑے اور خوشبویں لے کر آئیں ہیں پیج جوابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو بی بی کی جبینِ متحر سے ایک ایسا نور چمکہ کے تمام مکہ منور ہو گیا ایک مخدرہ نے آبِ سبیل سے غسل دیا دوسری نے کپڑے پہنائے تیسری نے سرمہ وغیرہ لگایا اور پھر تمام مصورات نے بیق زبان کہا السلام علیکہ یا امم آئیم نجبہ علف لام نون جیم بے علف ہے بی بی نے جوابِ سلام سے پہلے کہا اشہدون لا الہ الا اللہ وعبی محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد پھر جوابِ سلام دیا اور ایک ایک بی بی کا نام لے کر سلام کیا ان مصورات نے بی بی کو جنابِ ختیجہ رضی اللہ کے سپرد کیا جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ ایک دن میں اس قدر نہ شنوما پاتی تھی کہ جس قدر عام بچے ایک ماہ میں پاتے ہیں بیہار میں جنابِ ام المومنین ام سلمہ سے منقول ہے کہ بعد از ہجرت جب سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عقد کیا اور میں آپ کے گھر آئی تو آپ نے مجھے اپنی بیٹی کی متعلق پرمایا ام سلمہ میری زہرہ سلام اللہ علیہ کا خیال رکھا کرو میں نے ارس کیا قبلہ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کچھ سیکھنا پڑے گا عقل عدب فہم فراست اور تمام کمالات میں زہرہ سلام اللہ علیہ بچپنے کی میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی تو سامین یہاں پر جو کہ تاریخ ولادت کی حوالے سے چپٹر تھا وہ مکمل ہوا اور ہم پیج نمبر ہنڈر سیکس پر آگئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسمہ اور اسمہ اور القاب سیدہ سلام اللہ علیہ اس میں لکھا ہے عمالی شیخ صدوق میں امام صادق علیہ سلام سے مروی ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ کے اللہ کے ہاں نو نام ہیں آئیے ان تمام ناموں کو پڑھتے ہیں نام ہے فاطمہ پھر صدیقہ اس کے بعد مبارکہ چوتھے نمبر پہ طاہرہ پھر پانچ نمبر پہ زاکیا زے علف کاف یہ ہے چھتے نمبر پہ رازیہ رے علف زواد یہ ہے ساتھ نمبر پہ مرزیہ میم رے زواد یہ ہے آٹھے نمبر پہ محدثہ میم ہے دال سے ہے نوے نمبر پہ بدول اور پھر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرہ کا کوئی بھی کفو نہ ہوتا عمالی صدوق میں امام باقر علیہ سلام سے مروی ہے کہ ذات احدیت نے جناب زہرہ کو علم لدنی سے نوازا نوازنے کے علاوہ اوصاف نسوانیہ سے بھی محفوظ رکھا پھر نیکسٹ ہے کہ عمالی صدوق ہی میں امام باقر علیہ سلام سے منقول ہے کہ فتم کے معنی فے تویمیم کے معنی میں سے ایک معنی منقطع کرنا بھی ہوتا ہے چونکہ بی بی کی تمام لوگوں کی نبی کونین صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی میراز میں تمہ منقطع ہو گئی تھی اس دیئے بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا اگلی لائن پہ لکھا ہے کہ عمالی میں امام باقر علیہ سلام سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ہر شیعہ سفید جبین ہوگا جب بارے الہ مجھ سے تیرا وعدہ ہے کہ تُو میری ضروریت کے موالیوں کو آتش جہنم کے سپرد نہیں کرے گا میں جانتی ہوں تُو وعدہ خلافی نہیں کرتا ذات اہدیت کی طرف سے ندہ آئے گی زہرا سلام اللہ علیہ تُو کیا کہنا چاہتی ہے تُو بی بی ارز کریں گی کہ بارے الہ میری ضروریت کے محبو کو سزا سنائی گئی ہے میں انہیں آتش جہنم میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں دنیا میں ہماری محبت کی وجہ سے انہوں نے کانٹوں پر زندگی گزاری ہے اور آخرت میں بھی جلتے رہیں تو ارشاد قدرت ہوگا کہ شیان ضروریت زہرہ کو جنت میں لے جایا جائے آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے عمالی میں ابان ابن تغلب سے مروی ہے کہ میں نے ایک دن امام صادق کی خدمت میں عرض کیا قبلہ جناب فاطمہ کا نام زہرہ کس مناظبت سے رکھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ذات احدیت کا مقصد یہ تھا کہ جناب فاطمہ کا پردہ محفوظ رہے اور کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ میری کنیز کس رنگ میں ہوگی چنانچہ جب بی بی نماز صبح کے لیے جائے نماز پر جلوہ گر ہوتی تھی تو بی بی کی پیشانی سے سفید نور کی کرنے پھورتی تھی جس سے مدینہ کے درو دیوار سفید ہو جاتے تھے جب زہرین کی نماز کی خاطر مسلح عبادت پر تشریف فرما ہوتی تھی تو بی بی کی جبین مبین سے زرد رنگ کے نور کی کرنے پھورتی تھی اور جب بی بی مغربین کی نماز کے لیے مسلح پر بیٹھتی تھی تو سرخ رنگ نور کی کرنے سرخ رنگ کی اس طرح پھورتی تھی کہ مدینہ کے درو دیوار سرخ ہو جایا کرتے تھے صحابہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عوقات ہیں جن میں میری بیٹی عبادت خدا کی خاطر مسلح عبادت پر بیٹھتی ہے اور اس کی پیشانی سے نور کی یہ کرنے پھوٹتی ہیں اگلا جو پوائنٹ ہے لکھا ہے معانی الاخبار میں حضرت علی علیہ سلام سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قبلہ بطول کیا ہوتی ہے تو آپ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم ایک ہی خاندان سے ہیں تو پھر علی علیہ سلام ہم سے کیوں افصل ہے آپ نے فرمایا کہ ظاہرا تو ایسے ہی ہے لیکن حقیقتا ایسے نہیں ہے پھر آپ نے وہ حدیث نور سنائی جو سابق ولادت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی جا چکی ہے ہم آگئے ہیں ہنڈر اینڈ ایٹ پیچ پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے جناب زہرہ کی کنیتیں آئے مل کے پڑھتے ہیں لکھائے مناقب کے مطابق بی بی کو حسب زیل کنیتوں سے پکارا جاتا تھا اللہ علیہ اور ام ابیہ اب یہاں پر لکھا ہے لیکن میرے جو میرا ذہن ہے وہ ابیہ ام ابیہ چلیئے آگے چلتے ہیں جو یہاں لکھا ہے آپ کو تک پہنچایا جناب زہرہ کے القاب الحسان الف لام سواد الف نون دوسرا ہے الحرق الف لام رقاف نیکسٹ ہے السیدہ چوتھا ہے پھر نیکسٹ ہے زہرہ اور اس کے بعد ہے اور پھر مریم کبرا اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ آسمان میں بی بی کا نام توریت سماویہ اور ہانیہ ہے صدیقہ کبرا سلام اللہ علیہ یوں ہم پڑھتے ہوئے پیش ہنڈر نائن پر آگئے ہیں اور یہاں پر پڑھیں گے فضائل و مناقب جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کشف الغمہ اور کتاب العمال کی مطابق سرور کونین صلی اللہ علیہ 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 سلم سے مروی ہے کہ جب ذات اہدیت نے جناب آدم علیہ سلام محووہ کو خلق فرمایا اور انہیں باغ میں سیر کی اجازت دی تو جناب آدم علیہ سلام نے جناب حووہ سے فرمایا اللہ نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین پیدا نہیں فرمایا ہوگا ذات اہدیت نے جبرائیل علیہ سلام سے فرمایا جا کر آدم علیہ سلام کو جنت الفرطوس میں دیکھنے کو کہ جبرائیل آیا جناب آدم علیہ سلام محووہ پر ایک تاج اور دونوں کانوں میں آویز تھے جناب آدم علیہ سلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ خاتون کون ہیں جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی نسل سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ 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 سلام ہیں جناب آدم علیہ سلام نے پوچھا سر پر تاج اور کانوں میں آویز علیہ نے پوچھا کیا یہ ہم سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں تو جبرائیل نے کہا کہ آدم تجھے ان کی خاطر پیدا کیا گیا ہے تیری تخلیق سے ہزاروں برس قبل سے یہ موجود ہیں عمالی توسی میں آئیشہ رضی اللہ سے منقول ہے کہ میں سورت میں سیرت میں سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے مشابہ زہرہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا یہ روایت بخاری میں بھی متعدد مقامات پر موجود ہے آگے چلتے ہیں لکھا ہے عمالی میں ابن عباس مروی ہے کہ ایک دن آن حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف فرما تھے جناب سید صلی اللہ علیہ جناب دعا بلند کر کے عرض کیا بار اللہ تجھے معلوم ہے یہی میرے اہل بیت علیہ مسلام ہے ان سے محبت کرنے والوں کو محبوب بنا ان سے اداوت کرنے والوں کو مبغوز قرار دے ان سے تعاون کرنے والوں کی مدد فرما ان سے ہر قسم کے رجز کو دور رک پھر فرما یا علی آ رہی ہے اور اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ستر ستر ہزار ملائکہ ہیں بارگاہ خالق میں ارز کرے گی میرے اللہ میرے بابا کی امت کی مومنات کو بخش دے جو عورت بھی محب اہل بیت علیہ مسلام ہوگی زہرہ سلام اللہ کی سفارج سے بخش جائے بشرتے ہیں تو ستر ہزار ملائکہ پکار کر کہتے ہیں کہ یا فاطمہ ان اللہ استفاقہ وطہرقہ وستفاقی علی نساء العالمین اور پھر حضرت علی علیہ سلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے علی علی سلام فاطمہ میرا پارا ہے میری آنکھوں کی بینائی ہے میرا میوے دل ہے اسے میں ہوں جو ان سے صلاح کرے گا میری ان سے صلاح ہے اور جو ان سے جنگ کرے گا میری ان سے جنگ ہے اور ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 111 کتاب کی صفحہ پہ عمالی ہی میں مالک ابن دنیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سفر حج میں میں نے ایک انتہائی کمزور اور بوری عورت کو ایک مریل ناقے پر سوار دیکھا تمام قافلے والے اسے کہہ رہے تھے کہ واپس بلٹ جا لیکن وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی تھی جب ہمارا قافلہ درمیان وسط سہرہ میں پہنچا تو اس کی ناقے ناقے نے دم توڑ دیا ہر ایک نے اسے ملامت کی میں نے بھی اس ناقے پر سوار ہو کر آنے پر ملامت کی اس نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہنے لگی نہ تو تُو نے مجھے اپنے گھر رہنے دیا اور نہ اپنے گھر تک پہنچنے دیا تیرے عزت و جلال کی قسم اگر تیرے علاوہ کوئی ناقے کو بٹھایا اور اسے کہا آ سوار ہو جا وہ اسی خاموشی میں سوار ہو گئی ہم دیکھتے رہ گئے اور وہ ناقہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہو گئی پھر جب ہم پہنچے تو میں اسے تلاش کرتا رہا آخر تواف کرتے ہوئے میں نے اسے دیکھ لیا میں اس کی قریب گئے اور پوچھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا جناب فضا کی نواسی اور ان کی مسکہ بیٹی کی بیٹی شہرہ ہوں آگے لکھا ہے کہ امالی میں ہے کہ ایک مطبع بی بی نے اپنی چادر زید یہودی کے پاس گروی رکھ جو لیے جب زید رات کو گھر میں آیا تو اس کمرے میں جس میں چادر رکھی تھی روشنی ہی روشنی دیکھی حیرت سے پوچھا کہ اس کمرے میں کیا ہے تمام اہل خانہ جمع ہو گئے اور پھر اس کے پڑوسی اور دوسر رشتہ دار بھی آئے سب نے روشنی دیکھی دروازہ کھول کر اندر گئے تو دیکھا کہ جناب زہر کی چادر سے نور کی کرنے پھوٹ رہی ہیں اسی وقت زید خود اور اس کے رشتہ دار یہودی مسلمان ہو گئے نیکسٹ پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ بہار میں ابن تاؤس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ شاہ حبشا نے سرور کون این کی خدمت میں چاندی کی تاروں سے بنی ہوئی ایک چادر حدیہ حدیعت بھیجی آپ نے وہ قبول کر لی اور مسجد میں فرمایا کہ یہ چادر اسے ملے گی جو خود محبوب خدا اور رسول محبوب خدا رسول ہو تمام صحابہ نے گردن بلند کی لیکن آپ نے فرمایا کہ علی 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 سلام کہاں ہے امار کہتا ہے کہ میں علی علی سلام کا نام سن کر دوڑا ہوا آیا اور گھر سے حضرت علی علی سلام کو بلائیا آپ مسجد میں تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علی علی نے وہ چادر آپ کو دے دی آپ چادر لے کر بازار آئے اور اسے تین ہزار دینار میں فروخت کر دیا اور تمام رقم مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دی شام کو سلطان انبیاء صلی اللہ علی 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 نے فرمایا یا علی 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 سلام آج تجھے تین ہزار دینار ملے ہیں آج ہم کھانا آپ کے گھر ہی کھائیں گے حضرت علی نے عرض کیا قبلہ بسم اللہ آئیے ہم سامعین پیج 112 پہ آگئے ہیں حضرت علی 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 سلام نے عرض کیا قبلہ بسم اللہ جب گھر ترشیف آپ نے دست دعا بلند کر کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھایا جب تک میں نے وہ کچھ نہ دیکھ لیا جو میں چاہتا تھا لکھا ہے اگلا پوائنٹ بہار سے سابقا موجزات سرور انبیاء صلی اللہ علی علی وآلہ سلم میں سو سمار کی گویائے کا واقعہ گزر چکا ہے اس کا تتمہ ملاحظہ فرمائیے کہ جب بنی سلیم کا وہ شخص مسلمان ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے قرآن کی چند ایک صورتیں پڑھا دو جب وہ قرآن کی چند صورتیں پڑھ بیٹھا تو آپ نے پوچھا کہ کیا کچھ مال بھی ہے تو بدو نے کہ ازاد کی قسم جس نے آپ کو مبوس بررسالت کیا ہے ہم بنی سلیم چار ہزار نفوس پر مشتمل ہیں اور پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے تو آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کون ہے جو اس بدو کو ناقے پر سوار کر کے واپس اپنے قبیلے میں بھیجے سعد ابن عبادہ نے عرض کیا کہ قبلہ میری ناقہ حاضر ہے آپ نے فرمایا قیامت میں اس ناقے کے عوض جو ناقہ تجھے ہماری طرف سے ملے گی اگر چاہے تو اس کا تھوڑا سہولیہ تجھے بتا دوں سعد نے عرض کیا جی قبلہ ضرور فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ناقہ سونے کی ہوگی اس کی ٹانگیں امبر سے ہوں گی اور اس کے بال زافران سے ہوں گے اس کی آنکھیں سرخ یاقوت سے ہوں گی اس کی گردن سبز زبرجد سے ہوگی اس کی کوہان کافور سے ہوگی اس کی تھوڑی دال رے در سے ہوگی اور اس کی مہار لولوے آبدار سے ہوگی وہ چلنے کے بجائے اڑے گی بشرتے کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہو آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس عرب کے سر کو ڈھاں پہ ہم پڑھتے پہ پیج 113 آگئے ہیں تو آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس عرب کے سر کو ڈھاں پہ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنا امامہ اتار کے عرب کے سر پر رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی جو اس عرب کو کھانا کھلائے جناب سلمان اٹھے جناب میں خیال آیا کہ اچھائی ہمیشہ یہی سے میسر آئی ہے چنانچہ میں نے دقل باپ کیا جناب فضہ نے پوچھا کون ہے میں نے ارس کیا سلمان ہوں میرا جواب سن کر خود جناب سیدہ دروازے پر آئی اور فرمایا چچا سلمان خیریت تو ہے میں نے عرب کا پورا واقعہ سنایا اور اور ارس کیا کہ مسجد سے نکلا تو کھانے کی تلاش میں تھا جب اور کہیں سے نہ ملا تو آپ کے دروازے پر آ گیا بی بی نے فرمایا چچا جان آج تیسرا دن ہے ہم نے کچھ نہیں کھایا لیکن آئی ہوئی نیکی واپس کرنا بھی مشکل ہے میری یہ چادر شمون کے پاس لے کہنے لگا بخدا اسی کا نام زہد ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں یہی کچھ ہمیں توریت موسیٰ میں ملتا ہے یہ کہ کر شمون نے کلمہ پڑھ لیا پھر مجھے کھجور اور جو دیئے میں لے آیا بی بی نے روٹیاں پکائیں سب روٹیاں اور کھجور مجھے دے دیئے میں نے ارس کیا بی بی ایک روٹی بچوں کے لئے تو رکھ لو فرمایا نہیں چچا جو چیز جس کے لئے لی ہے وہ اسی کا حق ہے اللہ ہمیں بھی دے گا میں روٹیاں لے کر مسجد میں آیا عرب کو دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سلمان کہاں سے لائے ہو میں نے ارس کیا قبلہ ایک ہی تو دروازہ ہے جہاں سے کچھ مل جاتا ہے در زہرہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ اور کہاں سے ملتا ہے آپ بھی تین روز سے بلا کچھ کھائے آئے تھے فوراں اٹھے در زہرہ پر آئے دقل باب کیا جب اندر تشریف لائے اور جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی بھوک سے حالت دیکھی تو انہیں اپنی بھوک بھول گئی پوچھا بیٹی کیا بات ہے تیرا چہرہ زرد ہے جناب فضہ فرماتی ہے کہ بی بی نے ارس کیا بابا جان تین دن ہو رہے ہیں کچھ نہیں کھایا سنین علیہ السلام بھی بلا کھائے سو گئے ہیں آپ نے دونوں شہزادوں کو جگایا ایک کو دائیں زانوں پر دوسرے کو بائیں زانوں پر بٹھایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سامنے آ کر بیٹھ گئی اتنے میں حضرت علیہ السلام بھی آ گئے وہ بھی سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے دست دعا بلند کیے اور ارس کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اٹھیں حجرہ عبادت میں تشریف لے گئی مسلح عبادت پر بیٹھیں اور دست دعا بلند کر کے ارس کیا کہ اے اللہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تیرے نبی کا بھائی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں ہمیں دسترخان سے نواز دے ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دسترخان نازل ہوا بی بی اٹھا کر لائیں تمام کے سامنے رکھا حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا زہرہ سلام اللہ لہہ گھر میں تو کچھ نہ تھا یہ کہاں سے آیا ہے آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام سوال نہ کرو اس اللہ کی حمد سے جس نے وفاد سے قبل مجھے اپنے اہل بیت علیہ سلام میں وہ کچھ دکھا دیا کہ جس کی میں خواہش کرتا تھا اور پھر بنی سلیم کا عرب جب کھانا کھا چکا تو ناقے پر بیٹھ کر اپنے قبیلے میں آیا اور بلند آوات سے کہا کہ اے بنی سلیم لا الہ الا اللہ کہو یہ سننا تھا کہ تمام بوڑے جوان تلواریں لے کر اٹھے اور کہنے لگے کہ کہ کہیں جادو وغیرہ نہیں ہوا ہے یقین رکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہمارے خداوں سے بہتر ہے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے بہتر ہیں میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا کھلایا میں پیدل تھا اس نے سواری دی میں برہنا تھا اس نے لباس دیا اور پھر سو سمار کا تمام واقعہ انہیں سنایا پورے کا پورا قبیلہ کلمہ گو ہو گیا سامین یہاں پہ صفحہ نمبر ون ہنڈریڈ فورٹین پہ ہم پہنچ کر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اسی صفحے پہ انشاءاللہ اگلی جو ریڈنگ کا پارٹ ہے وہاں پہ مزید آگے جانیں گے خدا حافظ فی امان اللہ